یہ کہانی آج کے مشہور اوینیتا وینود ناکپال کی ہے ان کا جن آجادی سے پہلے بھارت کے لاہور میں ہوا تھا جب وہ آٹھ سال کے تھے تو بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا ان کا پریوار لاہور کو چھوڑ کر دلی کے کسمری گیٹ میں آ کر رہنے لگا پاکستان میں ان کے پریوار کا ایک رہستنا تھا جسے ان کے گھر والے تالہ لگا کر اور اپنے ایک پڑوسی کو بتا کر آئے تھے جب دلی آئے تو سمسیہ ہوئی کام کی پھون پر بینود ناکپال بتاتے ہیں تو اس سالہ میں سے بچے اور میں اور میری شوٹی بین جی جنینے کی اور میری ماں ہم سے دل سالہ رہے تھے ان کی پریش کے ساتھ جی میری تیتہ جی پھدا نہیں کیسے واپس پہنچے ہمارا کوئی کونٹیکٹ نہیں تھا وہاں سے کوئی کچھ نہیں تھا ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جہاں وہ رہتے ہیں ہمکل ڈہباد کر دیا گیا ہے وہ ڈینیمائٹ کر دیا گیا ہے لیکن اسے تی ایسی خبریں تو تم جیسے سے جب اس پر سکر نہیں پتا تھا ہمیں ایک سکھی آئی کہ میں امریک سر آ گیا ہوں امریک سر سے میں اب وہ جاؤں ہوں ہمیں بچے جا رہا ہوں بس کتنا مجھے خبر آئی تو ہم تو کچھے ہم لیکن کچھے بھائی بھائی بھولا رکو وہ ہمیں بھولا دیا گیا کچھ انتظام ہو گیا تو وہ دلی آج ہے جی دلی آج میں بھول پونوں نے اپنا کتنا تارکا تھا وہاں لکھا جی وہ سارا اپنے دو دو مسلمان دو سر ان اسے ہاتھ میں جا بھی دیکھیں گند کر کے آئے تو وہ اسے ہاتھ میں دو سر ان کو مجھے کہا تھے ایک تیری تھی ایک دیکھری تھی اور ایک شور تھا لیکن اچانک ایک دلچسپ سنجوگ نے ساری پریشانی حل کر دی ایک سجن کی مدد سے ان کی ملاقات یہاں سے اپنے پریوار کے ساتھ پاکستان جا رہے ایک سکس سے ہوئی یہاں کہانی بڑی دلچسپ موڑ لیتی ہے یہاں سے پاکستان جا رہے شکش کا بھی دلی کے چاننی چوک میں ایک رہسترہ تھا وہ بھی اپنے رہسترہ کو بند کر کے جا رہے تھے چونکہ ان کا پریوار پاکستان میں اپنے رہسترہ کو چھوڑ کر آیا تھا اس لیے دونوں پریواروں نے تیہ کیا کہ ہم اپنے اپنے رہسترہ آپس میں بدل دیں کچھ کارجی کاروائی کے بعد دونوں پریواروں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہسترہ کی چھابی بدل دیں آپ رکھ رکھ یہ دے لگو چھوڑ کر آیا تھا یہ بھی جاتی کافی ہے یہ تجرہ چیہüz gotta پر جوڑ کر دیں یہ پر جوڑ کر آیا ہے کیا آج کوئی اس بات پر یقین کرے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا اس طرح ڈلی میں وینوت ناکپال کے پریوار کا اپنا رہسترہ ہو گیا جس کا نام رکھا گیا تھا کارلٹن کیپے وینوت ناکپال بتاتے ہیں کہ اس کیپے کی خاصیت یہ تھی کہ وہاں موگلائی کھانے کے ساتھ ساتھ بار بھی تھا شراب اور کواب کی یہ جگلوندی شائروں کو بہت پسند آتی تھی اس لئے ڈلی کے بڑے بڑے شائروں اور ساہتکاروں کے لئے وہ رہسترہ ایک نیمت اڈہ بن گیا تھا وہاں وہے لوگ آ کر بیٹھتے کھاتے پیتے اور موسکی کی مہ پیلیں جمتی ایسے سٹھاکور کشن چندر شاہی روشیار پوری شاہیر لودھیانوی جیسے کئی بڑے بڑے شائر اور لیکھاک کا کیپے میں آیا کرتے تھے کافی لمبے سمیں تک وہ کیپے چلا پھر وہ بند ہو گیا اس میں ڈلی میں پھاش پھوٹ کا چلن نہیں تھا ڈلی میں ڈلی کا ہی کھانا ملتا تھا پورانی ڈلی کا پورا علاقہ اپنے کھانے پینے کے لئے پرشد تھا جو آج بھی ہے کچھ باتیں دل کے کونے میں بسی رہتی ہے امرتی گھمرتی رہتی ہے اور دل جو ہے وہ دوسرے کو بتانا چاہتا ہے بینود ناکپال نے لیم پوشٹ یہ کہانی ساجہ کی اس کے لئے ان کا دنیواد اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ کہانی تو لیم پوشٹ کو جرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی اکچھا ہو تو اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں نمسکار